اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو مہندی سے بالوں کو رنگنے کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ خالص مہندی کا صفوف ہے آپ کو پنساری کے پاس سے بہ آسانی مل جائے گا اس کے اندر کوئی رنگ اور کیمیکل وغیرہ شامل نہیں ہے یہ خالص مہندی ہے یہ دنداسے کا پانی ہے اسے میں نے رات بھر بھگو کے رکھا تھا یہ بھی بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دنداسہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پنساری کے پاس سے بہ آسانی مل جائے گا میں آپ لوگوں کو ایسی کوئی چیز نہیں بتا رہی جو کہ آپ لوگوں کو نہ مل سکے کہ تمام چیزیں آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی یہ چکندر پتی اور لونگ کا پانی ہے یہ کس طرح تیار ہوگا یہ بھی میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ کوفی ہے آپ لوگ کوئی بھی کوفی یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہی والی کوفی استعمال کریں تو چلیں دیکھ لیں پانی کس طرح تیار ہوگا آپ نے سات دانے لونگ کے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک درمیانے سائس کا چکندر لینا ہے اور اس کو آپ نے چھلکے سمیت کاٹنا ہے مطلب اوپر والا چھلکہ نہیں اتارنا اس کا ایک کپ پانی لے لیں اور پتی لے لیں یہ تمام چیزیں آپ کے بالوں کے لئے بہتی فائد من ہیں آپ اس کو بنا کے ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں گے تو آپ کے بالوں کا گھرنا بھی کم ہو جائے گا آپ کے بالوں سے ڈینڈر بھی ختم ہو جائے گا کافی سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے یہ میں نے پانی ڈال دیا اس میں اب میں نے اس کے اندر چکندر ڈال دیے یہ ایک چمچ میں نے پتی ڈال دی اور یہ اب دوسری چمچ یہ اُبل چکا ہے اچھی طرح سے اور میں نے چولہ بند کر دیا ہے یہ دیکھیں اب ان تمام چیزوں کو آپ نے کس طرح سے شامل کرنا یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا اس کو استعمال کر کے اس کا ریزلڈ میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا کہ آپ لوگوں کو کیا ملا ٹھیک ہے اسے اپنے صاف ستے بالوں میں لگانا گندے بالوں میں ہرگز نہیں لگانا بالوں میں تیل نہیں لگا ہونا چاہئے بال میلے بلکل بھی نہیں ہونے چاہئے اب میں اس کے اندر کافی ڈال رہی ہوں تقریباً دو چمچ میں کافی ڈالوں گی آپ اس کے اندر بلک کافی بھی ڈال سکتے ہیں اور بھی اچھا رنگ آئے گا اور بالوں کے لئے بھی کافی بہت اچھا ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو ہٹانے کے ہٹاتے وقت آپ نے صرف سادہ پانی استعمال کرنا ہے اپنے بالوں پر شیمپو استعمال نہیں کرنا شیمپو آپ تین دن بعد استعمال کر سکتے ہیں اب میں اس کے اندر دندازے کا پانی ڈال رہی ہوں اب میں اس کو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھ رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے تقریباً ایک گھنٹے کے لئے یا پوری رات کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح اپنے بالوں پر بھی آپ ایک گھنٹہ اس کو لگا رہنے دیں یا پھر پوری رات اور اوپر سے کوئی شاور کیپ پہن لیں یا پھر اسی طرح تھیلی چڑھا دیں آپ اس کو اس طرح سے رکھیں گی تو تھوڑا جو پانی ہے وہ یہ جذب کر لے گا تو آپ اس کے اندر دوبارہ سے اپنی مرضی سے یا تو پھر دندازے والا پانی ڈال دیں یا پھر چکندر والا پانی ڈال دیں لگانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ